دعا برہ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم مدلیلًا وَإِنَا نَحَتَّاتُ اسْكِنَهُ وَرَزَكَتَوْن وَتُمَتْيَاهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد اموال محمد رب صلی اللہ محمد اموال محمد وَعَجِلْ فَرَجَالِ محمد بُلَندِ سَلْوَاد خاندانِ زَهْرَاتِ دِلَا وَتْفُلَا ماشاں رسائبان تھوڑے تھوڑے پیچھن تھوڑا تھوڑا ممبر دکول تشریف لےو تاکہ مجلس دا ایک محول بن جاوے صلوات بھی پڑھ دےو تھوڑا تھوڑا گا تشریف لین دیاو تاکہ پیچھنے بندن آسان نہیں ہو جاو ہو جاؤ قریب بندہ باہر برچنگن ہو جاؤنا تھوڑا تھوڑا گا اوریت اسلام دا چھے ما تاجدار فرمین دن جڑ بندہ سڑی جد دیزات درود بھیجی اس بندے درزک جکدہ ہی کمی نہیں آسکتی بلند سلوات اللہ اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سلوات سپڑو کہ مالک اللہ توڑا ٹورے اپنی بارگاچ عبادت شمار کر لوے بلند سلوات اللہ تھوڑا تھوڑا نال جڑا گئے نارے تکبیر مجمع کافی ہے علی دی خالق دا نام بلند ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت آخری بندے تک حلالی موالی یک ذبا بولو نارے حیدری دوئے حد بلند کر کے کل ایمان نارے حیدری سلوات سارے سہبان بہواز بلند تلاوت مجمع کافی ہے مجمع کافی ہے مجمع کافی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمع کافی ہے مجمع کافی ہے مجمع کافی ہے ولو الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام مجمع کافی ہے فبأی آلائی ربکما تکذبان مجمع کافی ہے کافی ہے مجمع CTه ویبقا وجه ربک زول جلال زول جلال والإکرام فبأی آلائی ربکما تکذبان اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقصم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سلوات سارے سہبان دعا ہے کریم اللہ تُسازی مومنین در تورے اپنی بار کا اچھی بادت شمار فرمائے جتنے مومنین بیمار ہیں میرے اللہ چوتھے امام دی بیماری در صدقہ انہوں نے شفاہ اتا فرمائے آمین دی زحمت سارے فرمائے کیونکہ مجلس حسین اچھ بارو امام دا تخت ہوں دے تیشیہ دا بارو امام مبر تجلوے فی گن ہوں دن اور تیدہ بارو فرمائے دن میں ہی کے انتظار چونہ کی علی اللہ کچھ منگی میں محمد آتا کر کے جاؤں حیدری آئی آئے تو میرا دل بڑھ گئے تو دے حق کے چھو بہت بڑی دعا کر جائیں ہاں مجمع کافی ہے میرے اللہ جتنے مومنین مرد اور مسترات دور نزدیک تو ٹور رہے ہیں انہین اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک چودہ نزوار نہ بن جائیں جگل دائے مقصوص ہے میرے اللہ ساڑے بارو امام کا دے ظہور رہی تاجیل فرما بارو امام کا دی آمدہ سلامتی تے صلوات سارے سہبان باہواز بلند تینا عظیم مجمع دی خاطر کیولہ صاحب تشریف لیں قدردان مجمع ہے جمع غفیر ہے تو انہیں سامنے میں سورة البلد سپارہ نمبر تری پہلی یہاں ترہ آیتیں پیش کیتی ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی قبلہ صاحب پوری کردے سنگے توجہ چاند صاحبہ اور ایام جانے جی تی تس ہی آکے بیٹھے ہوئی تھا نبی آکے باہم دن ولی آکے باہم دن اور امام آکے باہم دن عید علی نے تس ہی آگئے ہو مد کوئی بار کھلو کہا کہ جی میں خانہ ملکان رئیس آزی میں دارا گرمی دے موسمے چیدہ لے دیں فرش دے بے کے عرش ولندہ ذکر میں کی میں سنا تو میں دی شان عباس بلوچ انہ دی غلط فہمی دور پہ کریں دا دا پہاں تیری امیری دی گل نہیں عباس دے باپے دی منظوری دی گل نہیں تو آدھو تیلی راضی ہے تا مجلس سے چاہ کے وہیدری آلی 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 تو آدھو تیلی راضی ہے تا مجلس سے چاہ کے بڑے پڑے لکھے عباب نظر اللہ فرمایا لا اقسم بی حاضل بلد مجھے قسم ہے اس شہر کی وانتا ہلن بی حاضل بلد اور جس شہر میں تُو مقیم ہے جتہ تُو راند ہے جتہ تُو وسط ہے جتہ تیرے بال بچن جتہ تیرا ڈیرے جتہ تیری رہائش ہے اگر اللہ چوب نہیں کیتی اللہ فرمایا وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ اور مجھے قسم ہے باپ اور بیٹے کی اتنی عظمت آلی تا باپ تا بیٹے ہیں جنہاں نقسم اللہ قرآن اچھ پہ چاہن دے واد دو راندہ پہ ہیں آیت گل یاد رکھے اللہ فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی وانتا ہلن بی حاضل بلد جس شہر میں تُو مقیم ہے جتہ تُو راند ہے جتہ تیرے دیرے اگر اللہ فرمایا وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ اور مجھے قسم ہے باپ اور بیٹے کی ویغڑا چاندہ کیڑا بندہ مجلس سننن دی خاطر آئے تے کیڑا امتحان لین دی خاطر آئے بولیو بندہ جن دا بولن سید ساجدین نو چنگا لگ دووے جن نا پیو پترانی قسم اللہ قرآن اچ بیچین دے پتر دنا علی ہے پیو دنا عمران ہے جیڑا حد بلند انشاء اللہ دری رضا دمازنن حیدری آئیلی 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 تاڑی عقیدت نو سلام ہے قرآن نو سمجھے انہیں وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ اور مجھے قسم ہے باپ اور بیٹے کی بھئی آج دا مظالم مسلمان جناب عمران علیہ السلام نکل وانا ہی پڑے گا اینجے کہلے جی بیلکل بھئی دیا تے قسم اللہ قرآن اچ بے چین دے دیکھو جی اے جڑا مذہب شیعہ ایک میار دا مذہب ہے اینجے کہلے قرآن دے بچوں مذہب ہے بھئی خو جی ہار سڑک تے ویندے بندے نے سیمان نہیں سے لیندے تے ہار کول بندے بیٹھن دلازاری بھی نہیں سرکھ دے اگر ساڑی کی سنال دوستی ہے تو بوجہ علی جبن ابھی طالب جڑے علیہ لے بیٹھشو اے دریہ بھئی خو جی اگر ساڑی کی سنال دشمنی ہے تو تابی بوجہ علی جبن ابھی طالب انجے کہلے نا جی بھئی مذہب تشعیو ایک میار دا مذہب ہے انجے کہلے نا جی بھئی ساڑی مجلسان ہیں ازاداریاں یہ کس واسطے ہیں حسینیت من مامنا چاندے ہیں بھئی خو جی مولا علی علیہ السلام دے ترہے بھیراہ اور بھی ہیں جڑے تریخنا تلق رکھ دے ہو پہلے جناب طالب جناب جعفر جناب عقیل چوتھے جناب امیر علیہ السلام قدردان مجمع باہو رینج تھی وہ دباہو خوش ہو مولا علی علیہ السلام دا اپنے گھاری چو چوتھا نمبر ہی نے میں گھار دیگال کیتی ہے بے کو جی چوتھے نمبر تھے بھئی سارے انعال چھوٹے ہیں مولا امیر علیہ السلام اوہ ترہے بڑے اگر رشتے دیگال لے ترہے بڑے مولا علی چھوٹے اگر منصب دیگال لے ترہے غلامن علی امام ترہے غلامن ایدری آئیلی ترہے غلامن علی امام چودویں صدیدہ ملہ کان کھول کے میری گال سون جب علی دی سکی مان دے بیٹے علی دے برابر نہیں تکیسے بزاری مان دے بیٹے علی دے برابر حیدری آئیلی 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 ایک ہو مولا علی علی علیہ السلام دی سکی مان دے بیٹے علی دے برابر نہیں تکیسے اوری مان دے بیٹے علی دے برابر انجھے گل لے جی بلکل تریخنا تعلق رکھ دیں لیکن اسی ممبر دے اتھے سنتقیہ کرنا چاہیتے مولا علی علیہ السلام دے ترہے بیرا اور بھی اور جناب عمران علیہ السلام نے جیڑا پہلا ملاد جیڑا ساڑے سننی بھائی کر دیں ملاد ملاد مصطفیٰ کوئی آدھن بار ربی الول کوئی آدھن سترہ ربی الول اے بی سنت عمران انہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پہلا ملاد کرنا لی ہستی دنا عمران دو چار جملے قبول فرق توجہ ہے تو میں تاں پڑھتا جی تاں تھک سو مسائب شروع کر دیسنا پہلا ملاد کرانا لی ہستی دنا جناب ابو طالب علیہ السلام انجھے گا لے نجدی پہلا تعرف جیڑا ملاد جیڑا رسالت ماب دنیا تے آئے با با کوئی نا جناب عمران انجھے کر کے بھتیجن اچھایا نے اور یاد رکھے لفظ محمد جیڑا ہا نا ایک خزانہ ہا پورے ارہ بیچ کیسے بچے دنا محمد کوئی نا لیکن جناب بھتیجن اچھایا نا جناب عمران علیہ السلام نے انجھے کر کے چاہایا نے آسمان در نگاہ دوڑائی نے ہجاب اسم دھٹ دے گئے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دنا محمد نظر آیا جناب عمران جیڑا رازہ فرمایا دنا محمد اے دیزمت اے ہے کہ اے آپ ومارس اللہ کا اللہ رحمت للعالمین ہے فرمایا جس بزارے جو گزر بنجے دس دس دیارے تا کشبو آندی راندی ہے انجھے کر لے نا جی بھائی ماں اے دی فاطمہ بنت اصحادے دادا اے دابد المطلب ہے سچائی اندی کونوں ماں سادقین ہے تبلیغ اندی سراتم مستقیم ہے وجو جندا قجاکو من اللہ نورم و کتابم مبین ہے تے آپ جڑا ومارس اللہ کا اللہ رحمت للعالمین ہے آواز توحید آیا محمد حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان جنا دا قرآن نا الپیار حسان دا بدلہ حسان ہوندے آج عمران نے میں اللہ تے کیتا ہے حسان عبداللہ دنیا تے ہاں کوئی ناباب بن کے تیری تعریف کیتی ہے آواز محمد آیا پالنے والا چاچے دا ادھار کی میں لہما آواز توحید آیا گھبرانے تریام الفیلوزی تیرا رجبوزی گھار میں روزی علی دی آمدو سی توی علی نوحتہ دے جا کے آکھیں اکھائن اللہ چیرہ وجہ اللہ سبان لسا حیدری آلی 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 اتنی عظمت مالک علی ابن ابی طالب پتر دا کفن کوئی نہیں دی دی چادر کوئی مرحبا بہوا سونی ہاں کی تین ماہ حسین دی رازی لکھ فضیل پڑا ہاں پر تو گردنوا محلے چوا کے بیٹھیں کہ یو یہ جڑیرہ بھی چھٹو رہی ہے میرا پڑھنا سوکا توڑا سنونا سوکا آو آجی ددیں سارے رال کے ایک دعا منگیے جڑے دیاں لے بیٹھے ہو آمین ضرور رکھ ہے میرے اللہ شاء اللہ کسے دھیدہ پیو اید دنے دے قتل نہ ہوئے بڑا میر بندہ جن دی ہائے نہ نکل سی جوانوں میں آدھا رانا جس دھیدہ پیو اید تو دو دے پہلے قتل ہو جاوے نو دی سال دی پہلے اید نہیں کر دی ممبر تے کھلوتا باوزو کھلوتا جھوٹ بولا چودا دا مجرم ہوا تے جیس دھیدہ پیو اید لے دیں قتل ہو جاوے او دیاں ساری زندگی اید نہیں کر دی مرحبا واہوا انہوں اید چنگی نہیں لگ دی ماہ حسین دی رازی انہیں کون آدھا غریبا دے رونہ لے تھک پون دیں اس ہڑیاں مجلس آئے زداریاں آئے تو رومن دی خاطر ہو نا دور نزدیک تو کوئی پینتی میل تو کوئی چالی میل تو آئے صرف رومن دی خاطر ہے دو جملے قبول فرماؤ مسائب دے آٹھ زیل حاج نو میرے امام علیہ السلام نے بد دیا ارام تروڑے آٹھ زیل حاج نو جڑے ارام تروڑے نا تے صحابی مولا دے نڈے آئے فرمین دن مولا دو دے رہ گئن اینج کریے حاج کر کے ٹور منجیے ہا سید فرمین دن منانے دا دین میں چامنے توانو حاج دا سواب چاہی دا جڑے دیاں لے بیٹھے فرمین دن مولا دل تا ہے کہ حاج کیتی منجیے سید فرمین دن وقت گھبراو نہیں اوہ سامڑے میری ازدانی بھین دا خیمائی نے تسی تواف کرو توانو حاج دا سواب دا میں امام زامن مرحبا بھائی 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 ملک دفا کھان کون آدے وطنہ تبے کے بیوطنہ نروڑا لے تھک بون دن جی بسم اللہ بھلا انہیں ماہ حسین دی آج حاشمی دا پہلا قتل دو وین کرنے میں جی بسم اللہ میں لو کرو فرمین دنو میری ازدانی بھین انہیں خدا خیمائی نے تواف تسی کرو توانو حواب دا میں امام زامنہ حاج نمر تبدیل کر چھوڑیا حسین علیہ السلام نے پندرہ رمضان پندرہ رمضان دا دیئے ادراف دا ٹھے میں سید روندہ بھین زینب دے خیمے چاہے تو میرے امام رن نے بی بھی روکیا دیئے ہیں ہن حسین میرے نانے نال آئی ہیک علی تو اگر زمان نے تاک نائی پون دی تو تیرے نال انچار علی توں کیوں روندہیں سید فرمین در بھین زینب اگر چار علی میرے نال رمڑنا تگرم حوادی جرت بھی نہیں جو میں حسین دے جس ہمتے آپ لیکن میرا مقصد ہو رہے میں اکبر دی شادی کرنی ہے کربلا بی بھی آ دی وقت گھبرا نہیں علی تو ڈسا ون میں علی دی دی کر دیں دیا اوہ لے فرمین دن میرا پہلا بھی را علی محمد حنفیہ فرمین دن میرا دو جالی مسلم بن عقیل دیڑے علمالے دے مرید بیٹھے او تھڈا سا بار کیا دن تری جالی میرا جلالی آلا عباس یقینا جوانہ دی بیوازہ ہائے نکل زی اگلے جملے تے سید نے بین دے گا لچ بائیں بائیں اے نا تھڈا سا بار کے آ دے نا علی دی دیں اے میں بھی زہرا دا پترہ انساب نلڈسا گھاٹ تا میرا سجاد ہی نہیں با بھائی ماں حسین دی رازی نے میلک دفا کھا بی بھی فرمین دن باتینج کر محمد حنفیہ نو بھیج مدینے بھائی دی وطن تی حکلی چھوڑا ہے اگر سورہ مر جاوے مدینے جنازہ چاہاں مڑالا تو ہوئے نا فرمین دن ٹھیک ہے بین تو فرمین دن دو جالی سید فرمین دن مسلم جلدی پہ کریں نا وین دے قریب آوے ساں فرمین دن میرا دو جالی میرا بیرا مسلم بی بی آدی کوفیاں دے لا تعداد خاتا ہے پین انج کار مسلم نو بھیج کوفے فرمین دن ٹھیک ہے فرمین دن ہن دو علی بچ گیا بی بی فرمین دن نا سید فرمین دن میرا جلالی علیہ عباس تو میرا چوتھا امام سید ساجدین بی بی رو کے آدی امام دا زامن پا با امام عباس دی زامن میں پہ وین دیا جتھو اکھیسیں چوب کر کے خیم میں پٹ لے سیں جتھو اکھیسیں چوب کر کے خیم میں نصب کر سیں تے بی بی رو کے آدی سجاد نواغ با میں سوالاک بدماش ہوئے بزار دی بھیڑ ہوئے سجاد نواغ پھوپیاں نلکے دو با بھائی واما حسین دی راضی نے اللہ تو رہی ہے قبول فرماوے ملک دفا کھاں بلکل وین دے قریب آگئے بھلو انہیں بین دا مشورہ پساند آیا خیم میں چو باہر آئے سارے جوانان ابنی حاشم کھڑین مولا اکبر قاسم مسلم محمد انفیہ حسن مساندہ ابنی سارے کھلوتین بین بی را دی سلا ہے کیڑی سلا ہے سان حکم ہوئے تیسی تعمیل کریں امام دا حکم دا انتظار کرن آلینو اب آس آدھے مولا علیہ السلام کرسی تے بیٹھن وڈی کرسی تے امام بیٹھن فرماوے دن محمد جی مولا فرماوے دن تول اگوانی مدینے نانس کیتی امام دا حکم میں نانس کیتی تھڑا سا بار کیا دے مولا تسا اکبر دی شادی نہیں کرنی سید فرماوے دن میں کرنی تو رو کیا دے مولا میں آوے نا وقت لگاوے سمدینے سید تھڈا سا بار کے فرماوے دن جڑی اکبر دی جان جو زیو دے سیزادیاں ڈھیر ہو سین با 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 ماہ حسین دی رازی انہیں یار روندہ ہو جدہ کئی نقصان ہوئے سا ہوت جلدی جتباہ بلدیے فرماوے دن میرے نال سیزادیاں ڈھیر ہو سین میں لگ دفاق کھاں بلکل وین دے قریب کیوں کہ ٹیم واقت اجازت نہیں دیندہ دو جملے مسائب دے ممبر قبلہ دے حوالے محمد یا نے فیہ چوب کر کے مدین نے ٹورو گئے فرماوے دن مسلم جی مولا تیمینڈے کوفے نانس کی تیر دھییاں لے بیٹھے بھی کیا میرے آلے پاس تھڑا سا بار کے آدن مولا ایتھون لگا منجا یا دھییاں نمیلی منجا اور سید فرماوے دن دھییاں نمیلی منجا جیرے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو تو سید فرماوے دن جی کار جوڑی پتنا دے بھی نال لائی جا مولا کی ڈی لے جا ماں سید فرماوے دن جیڑے دھیر پیارے نہیں آدھے مولا پیارے تسہارے سید فرماوے دن جیڑے ماں تو بغیر رہے نہ سکدے بابا چھوٹی اولاد لے بیوازہ آئے نکلی ماں حسین دی رازی انہیں محمد ابراہیم ان ٹور دی آنے خیمے دے اندر میں میں داخل ہوا تفرماوے دن امام دا حکم ہے ہو بھی حسین دے لیکن ہو بھی رکیہ دی جوڑی محمد ابراہیم ہکلا زمان تو بغیر رہے نہیں سکدے میں کیا کر ساں کی میں منگ سا رکیہ کول جوڑی پہلا قدم سید نے خیمے دے اندر رکھی آئے علی دی دی تو کرسی چھوٹ گئی ہے تھڈہ صاحب بھار کے آدھی رو نہیں جوڑی پتنا دی میں اتیار کر دے بہو آما حسین دی رازی انہیں بھلہ انہیں محلک دفعہ کھاں بی بی آدھی گبراؤ نہیں پتر میں اتیار کر یاد رکھی ہے ایک گھنٹہ پورا کرنا مقصد نہیں تاریخ پنچامر مقصد تاکہ توڑی جھولی ہیں جو چار گلہ پاکے جاوی کسے موڑتے کام مات سنگئی ہیں اے جڑی علی دی 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 نہ لہور دی ملکہ اے سارے نل ڈھیر رولی نے دیکھو جی چھے پتر دو دھیان بارس پو فیچ قتل ہو گیا انجھے گھنے آپ رول دی رول دی لہور اچھاں کے دفعہ نوی ہو سنگ دے گزدی ہن جی چیز آف آج جو دس سنا چاندہ بھئے لہور اچھکی میں آئیا اجازت ہے تا دس سنگڑے ماتمی جوان بیٹھے کم اللہ میں لخ دفعہ کھاں سکھ دے و دے اللہ درجات بلند کرے میرے دادہ جان قبلہ نواز خان ملوش صاحب دے ورمیدن واقعہ حرہ دیاں نکھڑیاں دیاں دریائے سندے کنارے پہنچی ہیں جنہیں دریائے سندے کنارے اتھا میری سندے پتہ چلے ہیں جو سجاد نوزاہرہ میں لگئی بی بی تھڈا صاحب آرکے آ دی ماں ہووی آ تیرے زخمات پٹیاں بننے آ ماں حسین دی رازی انہیں بھلا انہیں ملک دفعہ کھاں دریائے سندے کنارے تی آئی ان بی بیاں کھڑ گئی ہیں دیاں فرمیدن اممہ تُو ہے علی دی دی تَ دریائے نو حکم دے جو راہ بناوے بی بی آ دی میں سندے نیا خیزر نبی نو ہواسی من دریائے جو راہ بنا دے سی مئی تھو گزر ویساں یا میرے دادا جان فرمین دے آئین کہ دریائے دو اتھے پانی دے اتھے گھوڑے آن دے ٹاپان دے یواز آئی گھوڑے سوار گھوڑے تو لتھائے بی بی آنو سوار کرا کے دریائے دی پہلی مانتے لہائے اگر کوئی مارد کسے مستور تے سان کرے نا ہوندے ہتھا تے کپڑا دے کے نا تے انجھ کر کے بوسا گھنیا ویندے بی بی رو کے آ دی اگر تُو ہومے آنا سید تے میں کپڑا دے کے تیرے ہستا تے بوسا کرا ہاں کیڑا شیئے دیڑا ہاتھ رکھ دے ماتم نہیں کریں دا گھوڑے سوار حق کلمار کے آ دے میرے بازو ہومے نا تُو این جنگلہ چنرولے واب بھائی واب آزان دے میں کس سنجان تیرا جلالی آل آباس آن مرحبا ملک دفاق آجیب بسم اللہ بھلا ہونے توان پتہ گال ماتم آلی تا ماتم کیتا انہیں نا علی دیا دیا راز ملک دفاق آجیب بسم اللہ فرمینر میں کس سنجان مہت دعویر آباس آن ہون بی بی ہیں اتھے آکل ہون رچ دفن ہوئی ہیں بی بی فرمین دیا اما فضا جی رقیہ جلدی کرو لی دیا دیا نو گھننا ہو انہانو آکھو آج میں اللہ دی رادو قربانی پہ ٹورین دیا دا مہور رمالے دیں تُوسرا ٹوریس ہو رقیہ دا حکم مان کے بی بی فضا ٹور دیو بی بی آلی دے خیم میں چاہے ان دو میں پتران بی بی نے غسل دیتا ہے تشت مگایا دیا تشت گھننا پانی مگایا ٹرم نے غسل دے چھوڑے ہیں تشت گھسل دیتا ہے بی بی نے چولے پایا چھوٹا بیراج اڑھا چولا پایا تشت گھننا تشت گھنے اوہے لے علی دیا دیا آگئی ہیں بی بی تھڈا ہون دے تا لفظ لفظ بھی کھے آئے بی بی تھڈا صحابہ رکی آدھی محمد جی اما ابراہیم جی اما پچھاوے کون ابراہیم آدھا اما زخمی مادی تھی ایک گیا کہ ہون دے تا لفظ ان باندھ وین تے سننی بھی آئے کار لین دے بی بی آدھی ہیک دفعہ منت لا زینب دے سامنے چولا لہا کے بھی کھا تے چولا پا کے بھی کھا بیڑا بمیر بند ہے جی دی ہائے نہ نکل سی ارادہ کی تے میں تنیاں کھلا کھولا پر تنیاں نہیں کھلیاں علی دی تھی تھڈا سا بھرکی آدھی زینب گوار روے نہ میرا لال چولا لہا سنگ دے نہ پا سنگ دے مطا مان دریہ ہوئے ظالمتہ مرحبا مرحبا میں لگ دفعہ بلکل وین دے قریب آگے ماہ حسنہ اندی رازیوں نے میں لگ دفعہ کھا جناب مسلم علیہ السلام جوڑی نو تیار کر کے نار اللہ کے پترن گھوڑے تے سوار کی دنے ٹور پین تجڑا نکلن لگ گئے نا جناب مسلم علیہ السلام سفر کر دے کر دے کوفے دے اندر آو اور یاد رکھے چھے آسٹھ دے آڑے جناب مسلم علیہ السلام نے کوفے دے اندر گزارے ہیں چھے آٹھ دے آڑے جے دے چھتالی دے آڑے مو سوک دے گزارے ہیں لیکن جے دے اگلے بھی دے آڑے نا وہ بھوں اوکھے گزارے ہیں کہیں میلے کہیں دروازے تھے کہیں میلے کہیں دروازے تھے تے دیڑا اٹھ سنزلہ حاج دی رہا ہوتے نا اون میلے قاضی شرائے دے دروازے تندکل باب کیتا نے قاضی باہر آئے فرمیندن قاضی آجی جی مسلم فرمیندن منت لا میں نو نہیں تا میرے پترن ہیک دفعہ گھارے چاون دے اے رکیہ نو بھوں پیارے ہیں منت لا جدا میں گلی دا موڑ ولا بن جا انہوں گھارے چکاڑ چھوڑیں جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہوں ملے مسلم دے پالے پاسے قاضی بے کیا دے مسلم میں اولاد بھوں پیاریے تھڈہ سا بھار کیا دن تے وطن تے پیاریے میں بردیسے جی پیاری کوئی نہیں واہ واہ فرمیندن ہیک دفعہ گھارے چاون دے دو روایتیں دے مطابق کہ ہیک روایتیں دے کہ قاضی شرعہ نے بچیاں اندر آمن دیتا لیکن جڑی دوچھی روایتیں نا جڑی زیادہ مستند دے علماء فرمیندن کہ مسلم علیہ السلام انہیں اسمان دے موں کی تے تو فرمیندن حسین دے اللہ حسین دی مظلومیت دواز تے میرے پتران تے نیندر غالب کر مہ گیا کہ چھوٹی اولاد لے بوں خبرداشت کر سنگے دویں شزا دے سمگین کیا پلنگ دے سمائن گلی دے وچ دویں شزا دے انہیں مٹی تے لٹائے وڈے بھی رادا ہاتھ چاکے نکے دے سینے ترکھی آئے آپ نے سارتو اماما لہا کے پتران دے ساران تے دیتے نے تے تھڑا سابر کے آدھن قسمت دے ملے اور اللہ دے حوالے واہ بھئی واہ ہو سنگے اے تا بہنہ کلید کر لہوے آئے جاکے جناب مسلم علیہ السلام گلیاں جنگ ودے لڑ دیں ہار پاس تلوار آن دیں آواز آن گھوڑے آن دیں ٹاپ آن آن زیاد رکھے سینٹی سینٹیاں ملان تے کوفہ شہر آباد سینٹیاں ملان تے اور ہزار محلہ ہی کوفہ شہر دے اندر تے کوئی گلی ایسی نہیں جتا مسلم نے کوفیاں دی فوئی دے کوئی بندہ قتل نہ کی تو اتنا بہادرین مسلم تجنہ آخری رات نا توا دے گارے سینٹ آئے آخری رات جڑی توا ہے نا بی بی آلی اسلام اللہ لے آقل کوفے قرآن پڑ دی رہی ہے تیر تاریخ نل تلک رکھ دے گال دی تایید کرے رون دے بی آو توا نامی عورت دے گھر آخری رات گزاری نے ایدہ ایک پوترہ جنہ ناہا بلال بے شمار جڑے مومن بیٹھ ہوا کھے اسطلانہ اس بلال نے مخبری دی تیا جا کہ عبید اللہ ابن زیاد دے دربار رچ کیونکہ اس نے اعلان کر دی تا جڑا مسلم دی نشان دی کرے سی کہ مسلم دا قیام کی تھے تو انہوں سوٹ دیتا ویسی ایک ہمینہ لالے چچا آگیا اس جا کے عبید اللہ ابن زیاد انہوں خبر دی تی کہ مسلم میرے گھر رچے تی نے صبح دا ٹیم تاوہ عورت آ دیئے کہ ساری رات میں ڈٹھے ہجرے چھے رومن دی آواز آئیے ستا نہیں تو صبح دا ٹیم جڑا ہویا نا دروازے دے گوئیں گھوڑے آدھے ٹاپاں دی آواز آئیے تو فرمیدن تاوہ جی مولا تیرے پوٹر نا بلال وہ آگے لالا چچ سو اٹھا دی خاتر اس نے شان دی کرا دیتی کہ میں تیرے گھر رچ موجودہ فرمیدن میں تیرے اترازی زہرہ تیرے اترازی مسلم علیہ السلام نے امامہ پایا دستار رکھی ابا کو با پا کے تلوار چاہیے دروازے آئے پاس سے آئے تو اوہ اللہ دام میں نے چھکایا سید فرمیدن توا کیا دی تھڈا سابر کیا دی مولا با میں حسین دی ماں میرے اترازی پر ایک ارمان میرے دل نے چرائے گی ارمان سن سو بیوہ سہائے نکل سیں سید فرمیدن ارمان کیڑی گلدہ تھڈا سابر کیا دی کاش میں ہوا ہانا آج مارد تو اٹھے مونڈنال مونڈر علا کے میں جنگ کر رہا تینا کوفیاں کو پچھا ہاں مہمان کی میں مرین دے ارمان اسے گلدہ میں زین عبدی کنیز ہاں مرحبا بلکل وین دے قریب آگیاں جولیاں پھلا بجڑی مشکل ترین دعا قبول نہیں ہو رہی دل چرک بیائے اوہ جناب مچلم علیہ السلام جانکر بڑی سونی جانکر دا ودی یقیل دا لال خون انا ظالم اگر زمین تے جانگ ہوئی نا تے ہی علی دا شیر تے سارے انہو ختم کرویس انہوڑا خینج کریئے دیوار آن دی جڑی مکان نہ دی چھتا ہے انہوڑا دے اتے چڑھ جاؤ میا در آنہ جدا مکان نہ دی چھتا دے چڑھ انہ جانگ نائی ظلم آئی انہ ظالمہ کیڑا کام کیتا ہے مکان نہ دی چھتا دے چڑھ کے انہ ظالمہ پتھر آن دی بارش کیتی بڑا میر بندہ جی دی ہائی نا نکل سی جڑا پتھر ختم اور انہ ظالمہ تیر آن دی بارش کیتی کرو سوال تری جا ظلم کرنا لے کون ہائی نا کوفے دیاں بے غیرہ تورتاں جنا پرانے کپڑیاں نبھالا کے حسین دے سفیر تے سٹے نے مراہ با دیواران تے مدھا مار کیا دائیہ رمانے میرے نالابا سوویاں ملک دفاک ملک دفاک حجہ بھی مسلم نے مسلم انہ دے قلقتل نہیں ہویا اور کوئی تلوار دا زخم نیزے دا زخم جناب مسلم دے جس ہمتنائی سارے پتھران دے تیران دے زخم آئے انہیں ایک میٹنگ کیتی ہیں جی کریئے کہ نیڑی پیچھلی گلی انہ دے گڑا ماری ہے پانچ ہزار یک دا مگو حملہ کرو تا جدا مسلم پیچھا ہو سینا گڑے دے ویچ دھاسی قید کر کے میرے دربار چلائیں بلکل وین دے قریب آگر وین سون کے روان دے آدھی بیٹھے سار چاہو میرکھو میرے حالے پاس رہے ہون مسلم علیہ السلام نے جانگ کرنی شروع کیتی ہے انہ کمینی گڑا مار کے نا تو تے خجور دے پتے نا لو ان دھاک یعنی پتہ نہ چلے نا شان دین ہوئے کے گڑے تو موں سونی جانگ کر دا مدہا مسلم تا جب پانچ ہزار یک دا مگو حملہ کیتا ہے نا دعا منگو شاہ اللہ پر دے سے کس دشمن ویڑ نلویڑ حک اللہ رہ گیا قیل دلال جب پانچ ہزار یک دا حملہ کیتا ہے مسلم مبالے قدم چاہ کے پچھا ہٹے گڑے دے اندر آکے جھن پے دو دان مبارک شہید ہو گئے کوفے دی ایک وزدی عورتے جہ وزنی پتھر چاہ کے مسلم تے مارن دا ارادہ کی تے سید تھڑا صاحب بار کے آدھے نا حیاء کار میرے میت ویڑ کر رنالا کوئی نا وا بھائی وا ما حسین نرازین ملک دفعہ فرمین دے میری آدھییاں بون دور ہیں نا حیاء کار ہوڑی نا مسلم دے ہاتھیں جا رسیاں پا لیں پسے پوشت انجھ کارکے ہاتھ بد دیں جناب مسلم علیہ السلام دربار اچ گھننا ہے پہلا ویڑی نے جھولیاں پہلا ایک مینا عبید اللہ ابن زیاد دی رید پہیئے نا یادیں ملو سلام نیوی کیتا ملو امیر کھل زہراد وال سیدہ خبردار واللہ مالی امیر علی حسین سیدہ دے اوکمینہ تو امیروں سیدہ انہا کوفیاں دا میرے امیر دنا حسین ازاد دار میں کمیل کاما یا دربار جھ کوئی کالے برکی علی بی بی دیڑی حق کلمار کے عادی مسلم تے بھرے دربار جھ میرے پوتر نو امیر سڑی میں زخمی نسل دی مہاں تیرے نال وعدہ پھئی کریں دیا تو کیا مت آئیں امیر راسے آج بھی آدھے امیر مسلم میرا حسین غریب راسی ازاد دار میں کمیل کاما فرمی خبردار اللہ دی کائنا تیج حسین تو امیر کوئی نہیں ہون میں کمیل کاما عبداللہ ابن زیاد دے اتنی توہین میرے دربار جلدی کرو دار امار دی چھاتے لے جاؤ اندہ سار قلم کر کے تاشتے میرے سامنے لے کے آؤ بڑا امیر بند جنہ ہائے نہ نکل سین ازاد دار میں کمیل کاما مسلم نے کیڑا کم کی تی آت پس پھوشت بدھی دو سپاہی سجیوں دو کھبیوں ازاد دار انا ظالم کوفے دی گلیاں جنہ مسلم تے ظلم نہیں کیتا جتنا انا دار امار دی چھاتے ویندیا تائیں کیتا کسے دا دل کریں دا کوئی سجیوں تما چا مریں دا کوئی کھمیوں مریں دا اکل مار کے آدھ ای آر مانے میرے نال باس ہو کریں اگلا مین اخت دفاع آخری دو یت رہے مردی بقایا مجلس تکمیل ازاد خاطر ازاد دار مصیبت پہاڑ دار امار دی چھاتے لئے آئین ایک امین نیاد کوئی وسیعت ای تکار سید فرمی دن منت لاؤ جڈا میرا میں شہید جام میرا چولا لہا کے واپس مکہ بھیج چھڑی آئے اید آگئی میری ادھی خشب سونگ سین سید فرمین دن میری دوجی وسیعت حسین نخط بیٹھا جو کوفے آجا اگر ہو سنگ دان کی زنو آکے حسین نکی آئے کوفے ناو کوفی بدل گئے اے آدن دیل اچھاتے وکھیا میرے آلے پاس مسلم دی گردن جھکی ہوئیے خلدہ دارو یا کہیں منزل تے حسین دے دیرے لگی آئے نا عباس آدن جدا میں ڈٹھا میں پارا پیا ڈین دا آئے یا قدام میری بھین رکی آدھ خائم آم مینو حل دا نظر آیا مینو کام آم غاز یا دیں جدا میں پہلا قدم خائم مینچ رکھی رکی آدھ گازی تو تلوار مٹی تے ڈھائے پئی رکی یا رو رو کیا دی میں خواب بھی چالے آئے ڈٹھائے غازی میرے برکن آگا لگ گئی رول جوڑی گئی برا حوام ملک دفعہ آزاد آر مصیبت پہاڑا سید ساج دین فرمی دن آئے چا چا باس نو کیوں بدہ رون دیں آق مار کی آد سجاد میرے نیڑیا اکبر میرے نال آج رو قیاد وال میں زندگی جو پہلی دفعہ گھلے ڈٹھے آزاد دار مولا باس ادھائن جتا غریبے کربلا کہیں ملے باندیں آئے کہیں ملے اٹھ دیں آئے آواز آند آئے مولا بھینی رون دی تُس آم ماجرہ کیا سید فرمین دین آباس میرے نیڑیا میری انگلیا دے درمیان آئے آواز آند مولا کیا دس کوئی غریبے جڑا کس سنکان تیار سید آد آم نہیں میرا بھی را مسلم مسلم دان آئے غازی تلوار چاہیے ازاد آر غازی تلوار چاہیے تیرا بیبیاں پتھر آدم آتم کی تے حق مار کے آد منت لا میں نو کوف پہنچا سید آد کیا کرے زیں حق مار کے آد سفر ڈھیرے میرے بازو ہتھاتے جھلے ساں سید آد جی میں اتا ڈھٹھے ہوئے تلوار دیکھ غازی آد مولا کوئی کالے برکی آلی بی بی جیڑی رو رو کیا دی میں جن طلب کیا چھوڑا یا اکل مار کیا دی لہیا میں حسن دی ماں سید آد سن یا میری ماں زہرہ با بھائی با میں لکھ دفعہ کھا جی بسم اللہ میں نو کر اللہ نہ کر اسے روڑ دے اتے اللہ نہ کر کسے دے جوان کوئی گرم ہوا لگے منظر اپنے زین چھ بنا وی جی میں لکھ دفعہ کھا جن نا دے گھر آئے چل میں آباس ہاتھ بلاند کرو جن نا دے گھر چل میں آباس جتنے ہاتھ بلاند ہڑ میرے نال اگلے وین تے سیرت مات پرسہ پڑے آئے ازاد دار اللہ نہ کر اسے روڑ دے اتے کسے دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے بھاوے شی ہو بھاوے سنی ہو بھاوے وہ بھاوے بردی کا زم جڈا مسلم دی لاش زمین تے آئیے ظالمہ دن رسیاں کے انہ ظالمہ مسلم دے حت رسیاں پائیاں کہے وے کوفے دیوں گلی کہے وے لے بزار تائی تا پیانا سر تاج رو قیام آتام دا مسلم ہے جن دی لاش بزار رب پھرائی گئی لٹکا کے سارا دروازے تے ہر گھر بے چہی دم منائی گئی جیندی جوڑی ملکہ اللہ لانت اللہ اللہ لکوم ظالمین نشہ عالم ملکہ